بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میویوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو پاکٹ بنانا چکا رہی ہوں یہ تقریباً نو سے دس سے گیارہ سال کے بچی کا کرتا ہے لیکن اگر آپ بڑی پاکٹ بنانا چاہتے ہیں یہ سے چھوٹی تو وہ بھی اسی میتھر سے بنیں گی بس میئرمنٹ کا خیال رکھنا ہوگا آپ نے اس میں سب سے پہلے ہم نے لیند میئر کر لی ہے اور اس کے بعد ہم نے کپڑے کی پاکٹ کی وٹ میئر کر لی ہے اور اگر بڑی یہ چھوٹی پاکٹ بنانا چاہیں تو پھر آپ اس کے اکارڈنگ میئر کر لیں جو بھی آپ کا سائز ہو یہ یہاں سے ہم نے اس کی لیند اور وٹ میں کپڑا کٹ کر لینا ہے جو پاکٹ ہم نے بنانی ہے دونوں سائٹ پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں پاکٹ اس کی ٹوٹل لیند ہم نے رکھی تھی سکسٹین انچیز اور ہم اس کو سکس انچ تک یہاں سے فول کر لیں گے نیچے سے اوپر سے ٹین انچ پاکٹ رہ جائے گا ہمارا اس طرح سے ہم نے ڈبل کر لینا ہے اس کو دوسری سائز سے بھی میئے کر لینا ہے کہ دونوں سے ایکول ہے برابر ہیں دونوں سائٹ اور یہاں پر ایک سینٹی میٹر کا اپنے نشان لگا رہنا ہے یہاں پر ہم نے اپنی سلائی جو ہے وہ فنش کرنی ہے یہ ایک سلائی کا یا ایک پاؤں کا یہاں پر مارجن چھوڑنا ہے ہم نے یہ ہم نے سلائیاں لگا لی ہیں اور یہ ہم اس کو اس کے بعد ہم پلٹ لیں گے سیدھا کر لیں گے پھر ہم نشان لگا لیں گے اس طرح سے ایک ایک سلائی کا یا ایک ایک پاؤں کا جتی اندر مارج سلائی میں کپڑا آیا ہے وہی ہم نے باہر بھی اس کو اوپر نشان لگا لینا ہے فکس کر لینا ہے اس کو اور اس کو باہی کی طرف پلٹ کر اندر کی طرف نہیں فول کرنا باہی کی طرف فول کرنا ہے آئرن کر لیں بہتر ہے اس سے کپڑا ذرا فکس ہو جائے گا اور سٹیچنگ کے دوران تک نہیں کرے گا کپڑوں پر جتنی زیادہ آئرن جو کی جائے اس سے سلائی اتنی آسان ہوتی ہے اور نیٹ ہوتی ہے میں بار بار اس لئے آئرن کا کہتی ہوں کہ اس سے بہت زیادہ نیٹ ہو جاتی ہے سٹیچنگ جو بگنرز ہیں ان کے لئے بھی یہاں پر ٹو انچ ہم نے لینا ہے شیپ دینے کے لئے پاکٹ کو آپ چاہیں تو ٹرائنگل شیپ دیں یا راؤنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں آپ جس میں بھی آپ کو پسند ہو کو شیپ کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی میں نے آئرن کر لیا ہے اس کو سکتے ہیں اور سکتے ہیں جو نئی سکھنے والی بچیاں ہیں ان کے لئے آئرن جوز کر کے سکتے ہیں بہت ہی آسان ہو جاتا ہے یہ بلکل پاکٹ کی شیپ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو شرٹ پر فکس کریں گے شرٹ کی رائٹ سائٹ پر میشہ پاکٹ ہوتی ہے اگر ایک پاکٹ آپ نے لگانی ہے تو یہاں پر فائیو انچ جو ہے وہ ہم شولڈر سے نیچے شرٹ تک میئر کریں گے یہ ٹین ٹو لیون آئیئر کے بچے کا کرتا ہے اگر آپ اس یہ سائز ہے آپ کی شرٹ کا تو پھر آپ یہی سائز لیں گے ادروائس جو آپ کا سائز ہوگا آپ اس کے اپورڈنگ ہی امیرمنٹ لیں گے اس کے بعد ہم نے اوپن ایریا کا بھی نشان لگا لیا ہے نیچے سے آپ جو چوک رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ نشان لگا لیں گے جو آپ کا اوپن ایریا ہے سب سے پہلے آپ اس کو باریک باریک اس کی سوٹس کو اندر کی طرف فول کریں گے جتنا آپ کی سلائی میں آئے گا اوپن نیچے سے یہ اپرا آپ اندر فول کر کے اس طرح سے یہ پاکٹ کا یہاں سے بنا لیں گے پاکٹ کا ایریا پھر آپ اوپر سے فٹنگ لگائیں گے یہاں تک یہاں سے ڈبل سلائی لگا لیں گے اور یہاں سے چوک تک بھی ہم سلائی لگا لیں گے ڈبل لگا لیں تو بہتر ہے اس کے بعد ہم شرٹ کو اوپن کریں گے بیک سائٹ سے اندر والی سائٹ سے اندر والی سائٹ ہم نے اوپر رکھنی ہے کیونکہ اس سائٹ پہ ہم نے پاکٹ اٹیچ کرنی ہے دوسری سائٹ پہ فٹنگ بعد میں لگائیں تو بہتر ہے اس کے بعد پاکٹ کا ہم میڈ کر لیں گے میڈ پر بھی ہم نشان لگا لیں گے آپ چاہے تو چوک سے نشان لگا رہے ہیں چاہے تو آپ آئرن سے بھی لگا سکتے ہیں یعنی یہاں پر نشان نہیں لگایا نشان کے مجھے ٹھیک تھا لیکن اگر اس کو مسئلہ آتا ہے تو وہ نشان بھی لگا سکتا ہے میڈ میں اور اس کے بعد اس طرح بھی سلائل لگ سکتی ہے لیکن آسانی کے لیے آپ چوک سے یا کسی بھی کلر سے یہاں سے نشان لگا لیں پاکٹ کا تاکہ ہم سٹیچنگ کے دوران ادھر ادھر کا پاکٹ ہو تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری پاکٹ جو ہے اس کا سائز ٹیڑھا ہو رہا ہے یہاں پر یہ فکس ہوگی اب ہم نے پاکٹ کو اوپر کی طرف پلٹ کر یہاں پر ہم میڈ کا کٹ لگا رہے ہیں تھوڑا سا کیونکہ ادھر سی ہم سٹارٹ کر سکیں جب ہم رکھ کر فکس کر کے ہم سٹیچنگ سٹارٹ کریں تو ادھر ادھر نہ ہو جا ہماری پاکٹ اور ہم نے جو سلائل ہے پاکٹ کی وہ میڈ سے ہی سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو نیچے ریڈ پٹن کو کلیک کر کے آپ سے سٹرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اب یہاں سے آپ نے سٹیچنگ سٹارٹ کرنی ہے یہاں پر آپ نے آ کر ٹرن کرنا ہے لیکن اس سے پہلے پاکٹ کو آپ نے پلٹ کر سیدھا کر دینا ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ نے سلائیاں لگانی ہے اگر آپ کو میتھر پر چاند آئے تو آپ لائک ضرور کر دیجئے گا اور آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سکھانے کا میتھر ایزی لگتا ہے نہیں لگتا یا کیا مزید اس میں ہم امپرومنٹ کر سکتے ہیں کس طرح کی سٹیچنگ آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس سوالے سے آپ کمٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب یہاں سے ٹرائنگل شیپ میں پہلے شرٹ کو نجیسے سٹریٹ کریں گے اتھی طرح سے پھر اس کے بعد یہ جو کورنہ ہے ٹرائنگل کا یہ بلکل سلائی کے اوپر آنا چاہیے ادھر ادھر ہوگا تو آپ کی پاکٹ صحیح نہیں آئے گی اگلی اسلائیاں بھی سٹریٹ نہیں لگیں گی یہاں پر آپ اس کی کورنر کو اسلائی سے ملائیں گے تو آٹومیٹکلی باقی پاکٹ ہماری سٹریٹ بنتی جائے گی یہاں پر بھی ہم ٹرن کریں گے یہ دیکھیں کوئی جھولیں آرہا اس میں بلکل صحیح جا رہی ہے کیونکہ ہم نے آئرن بھی کیا ہوا ہے اور ہم نے کونے سے کونہ ملایا ہے اوپر یہاں تک آکے ہم سٹاپ کریں گے اور پھر ہم پاکٹ کو واپس پلٹیں گے کیونکہ ہماری آدھی سلائی ابھی باقی تھی یہ دیکھیں یہاں سے پاکٹ واپس پلٹ دیں گے لیکن یاد رہے کہ اندر والا کپڑا یہ والا جو ہے اس کو تھوڑا پیچھے کر لیں گے کہیں نیچے نہ آ جائے اور بعد میں وہ پتہ چلے اس کو تھوڑا پیچھے کر لینا ہے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ میتھر پسند آیا ہوگا پسند آئے تو کومنٹ باکس میں رائے ضرور دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھے گا اپنا بھی اچھے سے خیال رکھے گا جہاں رہیں خوش رہیں ہمیشہ مسکراتے رہیں اور ہمیشہ پوزیٹیو رہیں اپنا بہت اچھے سے خیال رکھے گا اللہ تعالی ہر دن میں آپ کو خوشیہ نصیب کریں آمین اللہ حافظ